ابتدان آمی رب زلجلال سے ہے جس کے اظہار خال خال سے ہے جس کی تنویر سے یہ جہاں روشن رونہ کے دیر چس جمال سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد حنان شازری خدمت ہے اور اپنے دیکھنے اور سننے والے تمام نظرین کو سلام پیش کرتا ہوں تم پرندے مار دو چاہے سنوبر مار دو تمہاری مرضی جسے چاہے دہشتگرد کہہ کر مار دو معزز نظرین آج دو جنوری دوہزار اکیس بروزہ ہفتہ ہمارے ملک پاکستان میں اسلم آباد میں جی ٹین کی سڑک پہ ایک طالب علم جس کا نام اسامہ ستی تھا اسے بائیس گولیاں مار کر قتل کر دیا گئے اور یہ بائیس گولیاں کسی دہشتگرد کی طرف سے نہیں چلائے گئی کسی رہزر کی طرف سے نہیں چلائے گئی کسی ڈکیت کی طرف سے نہیں چلائے گئی کسی دشمن کی طرف سے نہیں چلائے گئی یہ بائیس گولیاں ہم عوام کے محافظوں نے ہی چلائی ہیں جی ناظرین آج یہ دن بہت افسوسناک ہے ہمارے ملک پاکستان میں ایک چیز جو بار بار دورائی جا رہی ہے اور ہماری عوام اس پہ خاموش نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے حق کی آواز اٹھاتے نہیں ہیں اور ہمارے جو اہلکار ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے معمور کیے جاتے ہیں وہ ہم عوام کی ہی جان لیتے ہیں اور جو دہشرتگرد ہوتے ہیں وہ ان کی نظروں سے بچ کر اپنے مقاسد میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ان کی گولیاں اور ان کی نشانیں عوام ہی ہوتے ہیں میں پورے پولیس ڈپارٹمنٹ یا پوری سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کو بلیم نہیں کر رہا بہت اچھے لوگ بھی ہیں اس میں لیکن یہ جو واقعی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کے ساتھ پیش آئے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کے ساتھ پیش آئے قابل افسوس ہے اس میں دو تین باتیں ہیں جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر بہت بڑا کریمینل بھی ہو تو جان لینے کا اختیار نہیں ہوتا جب تک دوسرا کوئی حل نہ ہو پہلے اس کے پاؤں پہ گولی چلائی جاتی ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو زندہ پکڑا جائے اور سی ڈی ڈی کے اہلکاروں کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ہمیں مشکوک لگ رہی تھی اور اس وجہ سے انہوں نے فائرنگ کی لیکن جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پولیس کی جو وین ہے پولیس کی جو موبائل ہے وہ گاڑی سے آگے تھی تو وہ اس کا راستہ روک سکتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ اگر گاڑی کے ٹائر پنچر کرنے کے لیے ہی گولیاں چلائی گئی تھی تو بائیس گولیوں میں سے ایک گولی بھی گاڑی کے ٹائر کو کیوں نہیں لگی یا وینڈ سکرین پہ لگی ہے یا سائیڈو پہ لگی ہے اس میں سے کتنی گولیاں جو ہے وہ اسامہ بھائی کے سینے سے آر پار ہوئی ہیں تو کیا ہمارا یہ محکمہ ہمارا یہ اسی رڈی کا عملہ اتنا نہ اہل ہے کہ یہ گاڑی کو روکنے کے لیے ان کو ایک بندے کی جان لینے پڑی اور وہ بھی اس جگہ پہ جہاں پہ قانون سب سے زیادہ نافذ ہے اسلام آباد میں تو پھر جو سائٹ کے ایری ہیں جو دہی علاقہ جات ہیں ادھر کا کیا حال ہوگا آج ایک اسامہ مر ہے کل کو نہ جانے کتنے ہمیں جنازی اٹھانے پڑیں گے تو میں اس موقع پہ سٹیٹیو پارلیمنٹ کی جانب سے جو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہے ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس معاملے پہ وہ اپنی کاروائی کو مضبط بنائے اور ان اہلکاروں کو نشان عبرت بنائیں نہیں تو ہم یوں ہی جنازے اٹھاتے رہیں اور عوام میں غم و غصے کی جو لہر ہے وہ بڑھ جائے گی اور ہمیں یقیناً سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا اور احتجاج کرنے پڑیں گے اور وہ احتجاج پھر نقیب اللہ محسوس سے شروع ہوگا اور اسامہ بھائی پہ آکے ختم ہوگا تو اس سے پہلے کہ ہم سٹوڈنٹس اپنے سٹوڈنٹ بھائی کے حکم روڈوں پہ نکلیں اس سے پہلے یہ مدینہ کی ریاست کے جو دعوے دار ہیں وہ اب یہ کر کر دکھائیں اور اس بات کو ثابت کریں کہ واقعی میں وہ مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھنے میں ہمیشہ سے یہی آتا ہے کہ جو لور طبق ہے جو پولیس کے اندر لور طبق ہے ان کو وردات سے پہلے ہی وردات کی معلومات ہوتی ہے اور وہ اپنے گناہوں کو بچانے کے لیے ہمیشہ سے کسی مظلوم کسی بے گناہ بندے کو ہی بلی کا بکرا بناتے ہیں اور اس وقت بھی ایک ڈکیتی کی وردات تھی اس کی بنیاد پہ اور شک کی بنیاد پہ انہوں نے ایک اوبر ڈرائیور اور ایک سٹورنٹ کی گاڑی پہ فائرنگ کی اور ایک مزدور بندہ ایک غریب بندہ جب ایسے محول دیکھتا ہے تو یقیناً وہ پینک ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے لیکن ہماری سیڈی ڈی کا جو حملہ ہے وہ اتنا پروفیشنل ہونا چاہیے تھا کہ وہ بغیر ڈرائیور کو نقصان پہنچائے گاڑی کو روک کے ڈرائیور کو حراست میں لے سکتے تھے لیکن یہاں پہ اندھیر نگری جوپٹ راج ہے اور ایک ہمارے بھائی کی جان چلی گئی آج یہ تو ان کے گھر والے سے پوچھے کہ ان کے گھر والے پہ کیا گزر رہی ہوگی بحیثیت سٹورنٹ لیڈر بحیثیت سٹریٹ میمبر سٹریٹ یوتھ پارلیمنٹ اگر اس ماملے کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے جانچ پردال نہ کی گئی اور ان میں ملوث پولیس اہلکاروں کو نشان عبرت نہ بنایا گیا تو پورا کے پی کے انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگا جو عوام کے ٹیکسس سے جو بندوق جو گولیاں ہمارے پولیس اہلکاروں کو انٹی ٹیڈی اہلکاروں کو یہ ہیں انٹی ٹیررسٹ کارٹ کے نام سے جو یہ انفری بنائی گئی ہے ان کے پاؤں کے بوٹ سے لے کر سر کی ہلمٹ تک اور ہاتھ میں جو بندوق ہوتی ہے اس سے لے کر اور اس بندوق کی گولی تک جتنی چیز ہے وہ آب کے اور میرے عوام کے ٹیکسس کے پیسے سے ان کو دی جاتی ہے تو وہ اس لیے دی جاتی ہے عوام کو تحفظ دیا جائے عوام کی سیکیورٹی کے لیے دی جاتی ہے نہ کہ عوام کے سینے میں عوام کے طلبہ کے جو کہ ملکم مستقبل ہیں ان کے سینے میں گولیاں پہوست کرنے کے لیے ان کو یہ ٹیکس دیا جاتا ہے اس بات پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت وقت کیا رد عمل دیتی ہے اور کیا ایکشن لیتی ہے ہم لوگ اور بے گناہوں کے جنازے اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے میں ایک بار پھر سے شیخ رشید صاحب سے جو ہمارے وزیرہ داخلہ ہیں ان سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان اہلکاروں کو ان اس اسامہ بھائی کے جو لوہکین ہیں ان کے مطابق سزا دی جائے اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی پولیس والا ایک عام عوام پہ ایک سیویلین پہ گولیاں چلانے سے پہلے سو مرتبہ سوچیں کہ یہ میرے ملک کا بہشندہ ہے اور یہ گولی اور یہ بندوق مجھے اسی کے ٹیکسے سے ملی ہے اور میں نے اسی کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ حلف اٹھایا ہے یہ جب حلف اٹھایا جاتا ہے تو وہ عوام کی خدمت کے لیے اٹھایا جاتا ہے نہ کہ عوام کو گولیاں مارنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور ان کو یہ اختیارات قسمیں دی ہیں کہ یہ بہدرے کے یوں فائرنگ کریں اس بات کی کاروائی ہونی چاہیے اس بات کی جانچ پرتال ہونی چاہیے اور ایک پوزیٹیو اور ایک مضبط قسم کا جو ریزلٹ ہے جو نتیجہ وہ سامنے آنا چاہیے اگر نہ آیا تو انشاءاللہ جو ہمارے قائد شہیر سیالوی بھائی کا حکم ہوگا انشاءاللہ مسلم کو بجا لائیں گے اور اس معاملے میں انشاءاللہ ہمارا پورا کے بی کے جناب شہیر سیالوی کے ساتھ اور اسامہ بھائی کی فیملی کے ساتھ کندے سے کندے میں لاکر کھڑا ہوئے اور اللہ رب العزت سے دعا گوں کہ اسامہ بھائی کے جلوائکین اللہ رب العزت نے صبر جمیلت دا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں بھی غیرت پیدا کرے کہ وہ اس معاملے کی جانچ پرتال کر سکیں اور ایک مضبط نتیجہ ہم عوام کے سامنے ہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات